اسلام علیکم امیرہ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تین دن سے گلہ بہت زیادہ خراب تھا ویڈیو نہیں آسکی اور تھوڑی سی مصروفیات تھی اس کے لیے معذرت آج ہم بنا رہے ہیں جی بیف مسالہ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے تین ادھر ٹیماٹر لسن ادھرک کچھ ہری مرچیں اور تین پیاس یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو جادو سے کٹ کر لیا ہے تو جناب اب ہم کیا کریں گے کہ کڑھائی میں لیں گے ایک پیالی کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم نے یہ جو جتنا بھی تمام ہم نے مسالہ وغیرہ تیار کیا ہے پیاس ٹیماٹر ہری مرچیں اور سن ادھرک وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے جی بلکل ایسے ہی ڈالنا ہے ثابت ہنسلہ رکھیں جناب مجھے بھی پتا ہے کہ بلکل ثابت ہے یہ آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایسا کیوں کی ہے آپ درمیانے درمیانے سے پیاس کٹ لے جاتا باریک بھی نہیں چاہتا موٹے بھی نہیں اس طرح سے آپ کٹ لیں ٹیماٹر اور لسا ندرک آپ کے شک ایسے ہی رہنے دیں کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے ان کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ فرائے کر لیں گے اور آپ سنائیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں کیا ہو رہا تھا کیا کیا آپ لوگوں نے میری ریسپیز کو مس کیا یا نہیں کیا کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے ریسپی نہیں آ سکی اور کچھ میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل موسم بھی کس طرح ہو رہا ہے بہت زیادہ خوشک موسم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سکین بھی پھٹ رہی ہے اور کچھ لوگوں کے تو ناک اور مو سے بلڈ بھی آ رہا ہے جی ہم چھ ساتھ تقریباً بادام ڈال دیں گے اس میں اور پھر سے ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو آپ اپنی سکین کو موسٹرائز رکھیں آئلنگ کریں سر پر بھی اور پانی زیادہ پیئیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں تاکہ خوشکی نہ ہو اور کچھ لوگوں کو تو کرنٹ بھی پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے بچوں کو جو ہے وہ شکایت ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں جو ہے وہ کرنٹ لگ رہا ہے ایکشلی وہ خوشکی کی وجہ سے ہے خوشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے جی جناب تو اب یہ ہم اچھے سے ذرا اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے پاس ہم اس کو نکال دیں گے آئل میں سے یہ دیکھیں جی اب کافی حد تک یہ کھو گئے ہیں بلکل سوفٹ ہو گیا ہے مسالہ سارا آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک نا اس کو فرائے کرنا ہے ہلکا ہلکا سا زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا تاکہ براؤن زیادہ نہ ہو جائے ہلکی آنچ پہ فرائے کرنا ہے اور جب یہ فرائے ہو جائے گا تو اب ہم اس کو جو ہے وہ نکال لیں گے آئل میں سے یہ دیکھیں جی اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا پکایا ہے یا کیا پکانے لگے ہیں اور آج کل کیسے دن گزر رہے ہیں سب کے آج کل کی جو سچویشن بن چکی ہے نا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں ہر جگہ پر ہی ہر ملک میں کام چل رہا ہے لاک ڈاؤن کرونا اور ایک کے بعد ایک مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے کرم کرے ہم نے سارے پیاز اور مسائلہ ایک سائٹ پر نکال لینا ہے اور پھر اس آئل میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں گوش ٹھال کر پھر اس کو فرائے کریں گے تھوڑی سے ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ ٹرائے کریں اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ آگے سے آگے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کیا کیا ٹویسٹ ہے بچوں کی تو آج کل موجے لگیے ہیں کیونکہ کہیں تو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور کہیں نہیں ہو رہی ہیں جی تو یہ جو گوشت ہے یہ ہم ڈال دیں گے آئل میں اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے لائٹ براؤن یا گولڈن براؤن سا کر لیں گے ہم سکولنگ تو بچوں کی بلکل بند ہے اور گھر کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں کہیں پہ تو وہ بھی نہیں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کہ ہم اس کو لائٹ گولڈن کر لیں گے اگر آپ نے اگر مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے وہاں پر بھی فالو کرنے ہیں انسٹاگرام کا جو لنک ہے اس کا آئی ڈی ہے وہ ست زین کے نام سے ہی ہے جی تو جناب اب ہم کیا کریں گے کہ جو مسالہ ہم لوگوں نے فرائے کیا تھا وہ سارا بلینڈر میں ڈال کے تو ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور اگر یہ بلینڈ نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کیجئے گا جی تو یہ بلینڈ ہو گیا ہے اب اس مسالے کو ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالہ اس میں شامل کرنے کے بعد سارا مکچر شامل کرنے کے بعد ہم اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ بیف مسالہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں آپ کے اگر کوئی ریسپی ہو تو آپ مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا میں وہ بھی ڈرائے کروں گے جی تو یہ مسالہ ہم نے اچھے سے جو ہے وہ گون لینا ہے اس کو بھنائی شنائی کرنے کے بعد ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ہس پہ ضرورت ایٹ کرو گے اور میں نے میرمنٹ وہی لی ہے جو سپائسز جار کے ساتھ آتی ہے یہ دیکھیں جی ٹو ٹی سپون کہہ لیں آپ اس کو میں نے اس میں جو ہے وہ ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی فلکسٹ آ رہے ہیں یہ کٹی ہوئی جلال میں چوتی آپ کی وہ ڈالے ہیں میں نے اور حلدی ڈالی ہے ساتھ میں میں نے دھنیا پاورڈر ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی یہ مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے جناب ٹھوڑا سا دودھ دودھ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے پکائیں جائیں پکائیں جائیں پکائیں جائیں اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ جو بلینڈر میں ہم نے بلینڈ کیا تھا نا سارا مکسچر اسی میں آپ تھوڑا سا پائن ڈالیں یا دودھ ڈالیں دودھ ڈال کے جو سائٹ پر لگا ہوتا ہے سارا وہ ہم اس میں مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ مکس کرنے کے بعد سائٹیں بھی لازمی ساف کر لیا کریں سائٹس کے اوپر لگا ہوا اچھا نہیں لگتا اور پھر وہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے یہ اس میں آپ نے ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کا ڈھکن دے دیں گے ایڈ کرنے کے ہم نے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم واپس آئے گا جس طرح کی صورتحال ہے اس کی پھر ہم اس کو مزید پکائیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے یا دودھ کرنے یا پانی کھڑنے آپ کے اپنی مرسی ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ ڈھک دینا ہے ڈھک کرنے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور پکائیں گے ہم اس کو پکانے کے بعد یہ اس کی فائنل شکل ہے یہ دیکھیں اوائل اوپر آ چکا ہے اور اگر آپ چمچ پر مسالہ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بگلز بن رہے ہیں اس میں کہ ہماری بھنائی مکمل ہو گئی ہے یہ پک گیا ہے یہ دیکھیں یہ چمچ پر بھی پک رہا ہے تو یہ اس چیز کے نشانی ہے کہ یہ یہ ڈان ہے اب جی جناب تو اس میں جو اب ہم اس کو دلہن بنانے کے لیے تھوڑا سا جو اوپر سے آپ نے گارنشنگ وغیرہ کرنی ہے اس کی سجاوٹ کے لیے وہ کریں یہ مینکسودی میتھی جو ہے وہ سوکھی ڈالی ہے آپ سوکھا دنیا بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں بلکل مسل کے آپ میں ڈالنا ہاتھ سے تو اس کے بعد اس کے اوپر آپ میں تھوڑا سا گرم مسارہ ڈال دینا ہے زیرہ ڈال دیں گرم مسارہ ڈال دیں یا پھر یہ قصوری میتھی ڈال لیں دھنیا پاورڈر ڈال لیں یہ آپ کا آپ کے اتنی شائص ہے مجھے لازمی ٹرائے کر کے بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا امیدہ کو رسپی پسند آئی گی اللہ حافظ ڈال ڈال ڈال